زندا ہے طلبا تو آج بھی طلبا صحرن تفیض کے ساتھ جارت کے ساتھی مزھول کے ساتھی قسام کے ساتھی عورت کے ساتھی تو آج بھی طلبا ستن میں مارا انترم نفر تو آج بھی طلبا نوہور میں دیکھو تو ہم کیا چاہتے سرا پیچھے سے بولو ہم لے کر رہیں گے تم کچھ بھی کر لو تمہیں دینے پڑے کی ہم لے کر رہیں گے پڑھ رہ کی لیں گے اظہار کی لیں گے ہم پیار کی لیں گے آزادی تو سچ کہنے کی آزادی تو ہاں کہنے کی آزادی تو نوہ کہنے کی آزادی عورت کا نورا آزادی عورت کا نورا آزادی مستور کا نارا آزادی کسان کا نارا آزادی تلبہ کیا مانگے آزادی سرا اچھا بولو ہم لے کر رہیں گے پیوشی کی کبھر نہ ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں چلتا ڈی وی ناظرین آج ہمارے ساتھ تلبہ یونین کے ایک اہم سرگرم رکن موجود ہیں جو کہ تلبہ یونین کے لیے بہت تگو دو کر رہے ہیں ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تگو دو کرنے کا ان کا پرپس کیا ہے اسلام علیکم حیدر آپ بتائیں گے کہ آپ تلبہ یونین کے بھالی کے لیے بہت تگو دو کر رہے ہیں اس کا کیا پرپس ہے دیکھیں جی پچھلے ستر سال سے مجھے یہ بتائیں کہ کس مزدور اور کس کسان کے اور کس عام آدمی کے بچے کو آپ نے پارلیمان میں دیکھا ہے آپ نے کسی طاقت کے ایوان میں کسی بھی عام آدمی کو دیکھا ہو تو یہ سوال ہے اس پاکستان کی ہر خطے کی یود سے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سیاست ہے اس کو پیسے کا کھیل کا برادری کا گٹ جوڑ کا اور ریاست کی طاقت کی بیکنگ کا کھیل پورا بنا دیا گیا ہے اس میں سٹونڈ یونین ہم کیوں ڈیمانڈ کرے ہیں سارے محول کے اندر سٹونڈ یونین ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں ایک نرسری ہے جہاں پہ لیڈرشپ تیار ہوتی ہے مثال کے طور پہ ابھی کہ جو صورتحال ہے گھر کے اندر جمہوریت نہیں ہے مطلب آپ سے پوچھا نہیں جاتا آپ کی زندگی کے بارے میں فیصلے لیے جاتے ہیں ایون یہاں تک طالب علم سے نہیں پوچھا جاتا آپ ایف اے کرنا چاہتے ہیں ایف ایسی کرنا چاہتے ہیں آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں آپ جب سکول میں جاتے ہیں وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے آپ کالج میں جاتے ہیں وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے آپ انیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں جمہوریت نہیں ہے آپ کسی کام کرنے والی ورک پلیس پہ جاتے ہیں وہاں پر بھی جمہوریت نہیں ہے تو اگر آپ کی پوری جرنی کے اندر آپ کی جو ٹریننگ ہے وہاں پہ کہیں پہ بھی جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے نہ کوئی اس طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہے تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں سماج میں پھر جمہوریت کہاں سے آ جائے گی سماج کے اندر جمہوری روئی ہیں وہ کیسے مضبوط ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹونٹ یونین ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس ملک کے اندر عام لوگوں کو عام نوجوانوں کو موقع دیں گی کہ وہ ان یونینز کا حصہ بن کے الیکشن لڑ کے اس جمہوریت کا حصہ بن کے اس ملک کے اندر جو اصل سیاست جن لوگوں کو کرنا چاہیے جو اس ملک کے اندر اکثریت ہے وہ آ کے کر سکیں گے اس لیے سٹونٹ یونین کی لڑائی بہت ضروریت ہے اس ملک کے اندر آئین کے تحفظ کے لیے اس ملک کے اندر محنت کشوں کی بات کرنے کے لیے اور اس ملک کے اندر مضبوط جمہوریت کرنے کے لیے